موزز خواتین و حضرات السلام علیکم قدرت نے اس دنیا میں کئی طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں جن کو دیکھ کر حضرت انسان سوچ کے گہرے سمندر میں ڈوب جاتا ہے کہیں چوپائے ہیں تو کہیں آبی مخلوق الگرز یہ دنیا واقعی قدرت کی کاراگری کا مو بولتا ثبوت ہے تاہم دنیاوی حیات میں کئی مخلوقات ایسی بھی ہیں جن کی جسمانی بناوٹ انسان کو دنگ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو دو سروں کے حامل منفرد جانوروں کے بارے میں بتائیں گے جن کو اس سے قبل یقیناً آپ نے نہیں دیکھا ہوگا تو آئیے قدرت کے انشاہکاروں کی تفصیل جاننے کی جرت کرتے ہیں دو سرہ سامپ ناظرین محترم سب سے پہلے بات کرتے ہیں دو سر والے سامپ کی اس رپٹائل کا نام ہی ریڑ کی ہڈی میں سنسنہ ہڈ پیدا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے اور جہاں دو سروں والا سامپ انسان کو دکھائی دے تو خوف کی وجہ سے ہلنا جلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تاہم اس سامپ کو حال ہی میں دریافت کیا گیا افریقہ کے جنگلات سے ملنے والے اس سامپ کے دو مو ہیں جو بالکل صحیح حالت میں کام کرتے ہیں ماہرین کے مطابق دونوں سر الگ دماغ رکھتے ہیں اور الگ انداز سے ہی اپنے اپنے کام سر انجام دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ان کا دھڑ ایک ہے اس شاہکار کو دیکھ کر آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں آگاہ لازمی کیجئے گا دوستو اب آپ کو ملواتے ہیں اس بھیڑ سے جو کہ دو سر کی حامل ہے آسٹریہ کے ایک فارم میں پیدا ہونے والی اس بھیڑ کو رب تعالیٰ نے دو سر عطا کر رکھے ہیں اس کی یہ خصوصیت اسے اپنی برادری سے ممتاز بناتی ہے ڈاکٹرز کے مطابق اس طرح کے جانور زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ پاتے تاہم اس کیس میں ایسا بلکل بھی نہیں ہوا اور یہ ایک صحت مند بھیڑوں میں شمار کی جاتی ہے جو ابھی تک زندہ اور سلامت ہے قدرت کا یہ شاہکار واقعی انمول ہے یونیک فش دوستو کیا آپ نے فشنگ کے دوران دو سروں والی مچھلی پکڑی ہے یقیناً آپ ایسا کرنے میں آج تک ناکام رہے ہوں گے تاہم اس دنیا میں کئی مخلوقات اپنی انفرادیت کی وجہ سے مشہور ہو چکی ہیں جن میں اس مچھلی کا شمار بھی ہوتا ہے میکسیکو کے سمندر سے پکڑی جانے والی یہ مچھلی واقعی انمول ہے مچھرے کا کہنا ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ میں بہت جلد اس مچھلی کی بدولت مشہور ہو جاؤں گا کیونکہ اس مچھلی کی فوٹو انٹرنٹ پر اپلوڈ ہوتے ہی ہزاروں افراد نے اسے پسند کیا اور اس شخص کو مبارک بعدیں موصول ہونے کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا جس نے اس مچھلی کو پکڑا تھا یوں اس انوکی مچھلی کی شہرت کئی ممالک تک پھیل گئی فریقی ٹرٹل موزز خواتینوں حضرات دو سروں والے کچھو کی پیدائش پر اس کا مالک اس قدر خوش ہوا جسے وہ بیان نہیں کر سکتا تھا اس کے مطابق یہ کچھوہ اس کے لیے کسی توفے سے کم نہیں ایک کیر ٹیکر نے خصوصا کچھوے پال رکھے تھے اور وہ ان پر تحقیق کرتا تھا انہی کچھوے میں سے ایک کچھوے کی پیدائش ہوئی جو دو سروں کے ساتھ پیدا ہوا اس کچھوے کو دیکھ کر اس شخص نے سوشل میڈیا پر کئی پیغامات بھی شیئر کیے قدرت کی اس کاراگری نے دیکھنے والے کو کافی حیران کر دیا آپ دوستوں کی اس کچھوے کے بارے میں رائے کیا کہتی ہے کمنٹ لازمی کیجئے گا دی ایلیگیٹر دوستو گزشتہ سال کے شروع میں امریکہ کے نیوز پیپر پر یہ فوٹو چھاپی گئی جس میں دو سروں والا مگر مچ بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے اس خبر نے سب کو حیرت زدہ کر دیا تھا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انسان کوئی غیر متوقع صورتحال دیکھ لے تو اس پر آسانی سے یقین نہیں کرتا اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا چند افراد نے اس بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ فوٹو کسی ساٹھ ویر کی مدد سے ڈیزائن کی گئی ہے تاہم دوسری طرف چند اشخاص اس کی حمایت بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں اس کی اصلیت کیا ہے ہم یہ فیصلہ دیکھنے والوں پر چھوڑتے ہیں ایروی گرگٹ ناظرین گرامی اب ذرا اس شاہکار پر نظر دونائیں اس منظر میں آپ کو ایک جسم کی حامل دو سروں والی گرگٹ دکھائی دے رہی ہوگی سروں کی علیدہ بناوٹ اور دھڑ کا ایک ہونا اس جانور کی وہ خاصیت ہے جس کی بدولت اسے دوسرے جانوروں سے جداغانہ مقام ملا رب تعالیٰ کی عطا کردہ یہ خوبی اس جنگلی حیات کو انسانوں میں مشہور کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے دو الگ الگ سروں سے یہ جانور کھانا کھاتا ہے تاہم اس کا پچھلا دھڑ ایک ساتھ جڑا ہوا ہے اس شاندار تخلیق کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا دوستو اب آپ کو لیے چلتے ہیں اٹلی کی سرزمین پر جہاں دو سروں والی بلی نے جنم لیا جی ہاں ایک گھر میں رہنے والی پالتو بلی نے اس ننے مہمان کو جنم دیا جو کہ سوشل میڈیا پر خاصا مشہور ہو رہا ہے اس کے مالکان کا کہنا ہے کہ اس کی پیدائش کے وقت ویٹنری ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جلد ہی اس کی موت واقع ہو جائے گی تاہم ایسا نہ ہو سکا اور آج یہ مکمل اور ہیلڈی لائف گزار رہی ہے حیران کن طور پر اسے کیوٹ اینیملز کی لسٹ میں بھی شامل کر لیا گیا ہے اور حقیقت میں یہ بلی واقعی بہت کیوٹ ہے اب بیوٹی فول کاؤ دوستو یہ سال تھا دو ہزار سولہ کا جب میکسیکو کے ایک علاقے میں ایک گائے نے دو سرو والے بچڑے کو جنم دیا ڈاکٹر نے اس کیس کو خاصا سٹڈی کیا بچڑے کا سر آنکھوں والی جگہ سے دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا معاینے کے بعد ڈاکٹر نے اس کے مالکان یعنی میکائی فیملی کو کہا کہ اس کی دیکھ بال میں بہت احتیاط کرنی ہوگی وگرنہ یہ چند دنوں بعد مر جائے گا میکائی فیملی نے اچھے سے بچڑے کا دھیان رکھا مگر افسوس کہ وہ ایک سو آٹھ دنوں بعد جہانے فانی سے کوچ کر گیا اسکیری لیمپ دوستو لیمپ جسے بھیڑوں کی ایک نسل کے طور پر لیا جاتا ہے بے حد خوبصورت جانور بھی مانا جاتا ہے سال دو ہزار بارہ میں نائجیریہ کے قریب ایک فارم پر دو سر رکھنے والے لیم کی پیدائش ہوئی یہ جانور دکھنے میں بے حد کمزور تھا جبکہ ایسی کنڈیشن میں کوئی بھی جانور مشکل سے زندگی کے چند لمحات ہی گزار سکتا ہے تاہم اس کیس میں یہ قانون الٹا ثابت ہوا چھے ماہ تک زندہ رہنے والے اس جانور نے کئی انسانوں کو حیران و پریشان ناظرین گرامی یہ واقعہ ہے سال دو ہزار بارہ کا جب امریکی ریاست مانچسٹر کے ایک سرسبز و شاداب علاقے میں ایک خاتون نے دو سروں والے پرندے کو دیکھنے کا دعویٰ کیا اس خاتون نے بتایا کہ وہ لان میں کام کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک پرندے پر پڑی جسے دیکھ کر وہ چونگ گئی کیونکہ اس کا دھڑ تو ایک تھا مگر سر دو تھے جس کے بعد اس خاتون نے اس پرندے کو پگڑنے کی کوششیں بھی کی اس کی چند تصویر بھی کھینچی گئیں جو سوشل میڈیا پر خاصی وائرل ہوئیں یہی نہیں مانچسٹر کے چند اور افراد نے بھی ایسا ہی پرندہ دیکھنے کی تصدیق کی لیکن کیا یہ حقیقت ہے اس سے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا دوستو اٹلی کے ایک علاقے میں تجربے کے لیے رکھی جانے والی شارک نے بچوں کو جنم دیا جس میں دو سر والی شارک بے حد مشہور ہوئی تحقیقی ٹیم بھی اس تخلیق کو دیکھ کر ششدر رہ گئی کہ دو سر رکھنے والی اس شارک کو قدرت نے مشترک کا گلپڑے عطا کر رکھے ہیں جو کہ ان کی زندگی کے زامن ہیں حیران کن طور پر اس شارک نے کئی صحت مند دن تجربہ گاہ میں گزارے چار ماہ کے بعد اسے ایک سمندر میں چھوڑ دیا گیا جبکہ دوسری جانب امریکی علاقے سے ایک بل شارک کا بچہ بھی دریافت کیا گیا جس کے دو سر انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے کافی تھے قدرت کے اس شاہکار کو دیکھ کر ہر کوئی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا کیا آپ نے کبھی زندہ آنکھوں سے دو مو والے جانور کو دیکھا ہے اگر ہاں تو اپنا جواب کمنٹ میں ہم تک ضرور پہنچائے گا جی تو دوستو ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو دیگر دوستوں سے شیئر کرنا بھی ہرگز نہ بھولئے ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہ بان